بیگم کیا کرتی ہے؟ وہ بھی سوتی رہتی ہے کیوں؟ اس لئے کہ باغبسار میں وہ بہت جاک چکی ہیں اس لئے سوتی پہ اندھی ہے نیش عورت ہے نیش میں اپنے مہمان سے مزید بات کروں گا مگر مزید نہیں اور بات کروں گا انٹ ایک بات بتائیں ہاں جی دو پوچھیں امریکہ جا کے کیا فائدہ ہوا امریکہ جا کے کیا فائدہ ہوا یہ ایسی فور انجوائمنٹ پوچھ رہا ہوا جی جی تو تجھے بتانے کا کیا فائدہ ہے کہ امریکہ جا کے کیا فائدہ ہوا پھر بھی نیو یورک میں ایک بڑی رہتی ہے گری ہے سندی سندی نہیں ہوگا سندی ہوگا سندی میں اس کو پیار سے سندی کہتا ہوں اس پر سپری بھی بہت کیے میں نے خیر تو اس کا جو ایک میاں تھا اس کو دزدہ نہیں سی نو کلیر ویجن جانتے ہو تم سندی ہو نہیں میں نہیں جانتے تو پھر تمہیں فائدہ بتا رہے گا فائدہ بچوں کو پاکستان کے بارے میں کچھ معلوم ہے اور جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو پاکستان کے بارے میں نہیں معلوم تو میرے بچے تو امریکن ہیں چھوٹے چھوٹے زگے تھے نہیں کیا یہ نہیں نہیں چیک کر لوں نہیں 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 چھوٹے پھٹے ہو گئے چھوٹے پھنتے چھوٹے 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 بڑے بڑے پہنچے ہوتے ہیں اس میں ایک ایک منہ آٹا بھر کے لے جا سکتے ہیں میرے بھی نیو یورک واشنگٹن میں بہت سے جانے والے ہیں مٹی پہو تو میرا کیا فائدہ ہے میرا کیا تعلق ہے پوری بات سنے میں نے کیوں دسلے تو تیرے جانڈا والے اپنی واقفیت جتا رہو وہ ہوں گے یار سب کیوں ہوتے ہیں میری بات سنے سناؤ وہ بھی ٹیکسی چلاتے ہیں اگر جب ان سے ملو جاکے تو وہ صرف پاکستان کا ذکر کرتے اور یہاں پھر لوگوں کو اور سمین کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں اچھا اب دیکھو تمہاری انفرمیشن میں کرک کرتا ہوں جو پاکستانی امریکہ میں رہتے ہوئے پاکستان کو یاد کر کے اگر رو رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ الیگل ہے ماتے پہ آت نہ رکھو دل پہ آت رکھو اور سمجھو میری بات میں کیا کر رہا ہوں جو پاکستانی امریکہ میں رہ کے پاکستان کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے اتھرو نکالتا ہے وہ الیگل ہیں کیونکہ ان کو یہ ترخواہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں سے ڈپورٹیشن ہو گئی تو کیا ہوگا یہ سوچ کے ان کے اتھرو نکال آتے ہیں موسیقی موسیقی